اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں فرماتے ہیں کہ ایک عورت میرے پاس آئی اور اس نے مجھ سے پوچھا کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے میں نے زنا کیا تھا جس سے میرے ہاں بچہ پیدا ہوا پھر میں نے اس بچے کو قتل کر ڈالا میں نے کہا نہیں تم نے دو بڑے گناہ کیے ہیں اس لئے نہ تو تمہاری آنکھ کبھی تھنڈی ہو اور نہ تجھے شرافت و کرامت حاصل ہو اس پر وہ عورت افسوس کرتی ہوئی اٹھ کر چلی گئی پھر میں نے حضرت علیہ وسلم کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی اور اس عورت نے جو کچھ کہا تھا اور میں نے اسے جو جواب دیا تھا وہ سب حضرت علیہ وسلم کو بتایا حضرت علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اسے بہت برا جواب دیا کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی ترجمہ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور معبود کے پرستش نہیں کرتے اور جس شخص کے قتل کرنے کو اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا ہے اس کو قتل نہیں کرتے ہاں مگر حق پر اور وہ زنا نہیں کرتے اور جو شخص ایسے کام کرے گا تو سزا سے اس کو سابقہ پڑے گا کہ قیامت کے رضوز کا عذاب بڑھتا چلا جائے گا اور وہ اس عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ ظلیل و خوار ہو کر رہے گا مگر جو شرک اور معاصی سے توبہ کر لے اور ایمان بھی لیائے اور نیک کام کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کو گزشتہ گناہوں کی جگہ نیکی آئنات فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے پھر میں نے یہ آیتیں اس عورت کو پڑھ کر سنائیں اس نے کہا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے میرے خلاصی کی صورت بنا دی ابن حریر کی ایک روایت میں یہ ہے کہ وہ افسوس کرتے ہوئے ان کے پاس سے چلی گئی اور وہ کہہ رہی تھی ہائے افسوس کیا یہ حسن جہنم کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس روایت سے آگے یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے حضرت ابو حریرہ واپس آئے اور انہیں مدینہ کے تمام محلوں اور گھروں میں اس عورت کو ڈھوننا شروع کیا اور اسے بہت ڈھونڈا لیکن وہ عورت کہیں نہ ملی اگلی رات وہ خود حضرت ابو حریرہ زلطہ رانہ کے پاس آئی تو حضور علیہ وسلم نے جو جواب دیا تھا وہ حضرت ابو حریرہ نے اسے بتا دیا اور وہ فوراں سجدے میں گر گئی اور کہنے لگی تمام تاریخیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے میرے لیے خلاصی کی شکل بنا دی اور جو گناہ مجھ سے سردد ہو گیا تھا اس سے توبہ کا راستہ بتا دیا اور اس عورت نے اپنی ایک باندھی اور اس کی بیٹی کو آزاد کیا اور اللہ کے سامنے سچی توبہ کی